حضرتی سوشل میڈیا پہ ایک سوال آیا ہے وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی شیخ کو اپنانے سے پہلے کیا اس کا بیگراؤنڈ چیک کروا سکتے ہیں ریفرنس چیک کر سکتے ہیں بیک ہوم پاکستان یا انڈیا سے تو اس کے بارے میں آپ کیا ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑا زبردست سوال کیا بلکل کیوں نہیں بیگراؤنڈ چیک یا امیگریشن والے بھی کرتے ہیں پاسپورٹ دینے سے پہلے گرین کارڈ دینے سے پہلے تو بیگراؤنڈ چیک کا بلکل آپ کو اختیار ہے اور اسی طریقے سے جہاں وہ کی بارے میں معلومات لے سکتے ہیں کہ ان کا شجرہ فلاں سے ہے فلاں سے نسبت ہے اور یہ جو یا وہ کلیم کر رہے ہیں کہ میں فلاں کا خلیفہ ہوں وہ فلاں کا خلیفہ ہے تو یہ سچ بھی کہہ رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں بلکل کیونکہ پیر و مرشد کو پیر بنانے سے پہلے پہلے آپ کو ہر طرح کی انکاری کی اجازت ہے آپ بلکل اس کا بیگراؤنڈ چیک کریں بیگراؤنڈ چیک کرنے کے بعد جب آپ نے تسلی کر لی کہ نہیں بھی اس کی نسبتی کھری ہے اس کے پیر و مرشد بھی کھری ہیں ان کا سلسلہ بہت ہونچا جا رہا ہے اور سارے اپنے وقت میں ولی ہیں اور یہ بلکل صحیح طریقے سے یہ خلیفہ ہیں یا ان کے نائب ہیں اب جب آپ بیعت ہو گئے اب بیعت ہونے کے بعد آپ کسی قسم کا وصفہ اور شبہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اب آپ آنکھیں بند کر کے آپ ان کے کہے پہ عمل کریں گے جو وہ آپ کہیں گے اس لئے پہلے پہلے تحقیقات کی اجازت ہے اس کے بعد تحقیق کی اجازت نہیں بعض لوگوں کو یہ مرض ہوتا ہے کہ پہلے تحقیق کر کے بیعت ہو گئے مرید ہو گئے مرید ہو گئے مرید ہو کر بھی پیر و مرشد کی ہر بات میں ان کو وصفہ سے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں ان کے ہر عمل کے اندر سوالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں یار یہ کیا بات ہوئی یہ کیسے پیر صاحب نے کر دیا یہ کیوں کر دیا اور یہ مجھے کیوں کہہ دیا ہے مجھے کیوں کہہ دیا کہ مسجد کی جوتیاں سیدھی کرو میں تو چودری آدمی ہوں مجھے کہہ دیا یہ مسجد کی جوتیاں سیدھی کرو یار میں تو یہاں معزز آدمی ہوں مجھے کہہ دیا یہ خانکا کے ویکیوم لگاؤ یار یہ کیا بات ہو یار یہ انسلٹنگ ہے یار یہ تو غلط ہے مجھے چار آدمیوں میں ڈانڈ دیا یار میرے باپ نے کبھی ڈانٹا نہیں یہ پیر صاحب نے مجھے ڈانڈ دیا اس کا مطلب ہے آپ کو پیری مریدی کا پتہ ہی نہیں کہ پیری مریدی ہوتی کیا ہے اس لئے پھر آپ سر تصریف وہ تو پھر کہتا ہے کہ مردہ بدست زندہ مردہ بدست زندہ بن جا رہا ہوتا ہے کہ جیسے مردہ زندہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور جیسے چاہے اس کو نیزاتا ہے پلٹتا ہے بلکہ اس لئے مرید شیخ کے ہاتھ میں بس ایسے ہو جاتا ہے شیخ جیسے لے کے چلتا ہے بلکہ بغیر قیل کال کے وہ اس کے راستے پہ چلتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ پیری مریدی کے تعلق میں قیل کال نہیں ہے مرید کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے شیخ نے جو کہہ دیا چپ کر کے عمل کرے اب یہ نہیں کہ حضرت یہ آپ نے کیوں کہا اس کی پھر کیا حکمت ہے یہ میں کیوں کروں نہیں یہ اس کی اجازت نہیں ہاں جاں استاد شاگرد بھی کے اندر قیل کال کی اجازت ہے شاگرد سوال کر سکتا ہے استاد سے کہ استاد جی یہ اس کا مطلب کیا ہے استاد جی آپ نے اس وقت تو یہ کہا تھا اب آپ استاد جی آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ علم کا ہے تو علم کا جو معاملہ ہے اس میں سوال جواب کے سے جو ہے وہ خزانے علوم کھلتے ہیں اب وہ آپ نئے سامنے آتے ہیں لیکن جب معرفت الہی کا معاملہ ہے وہاں پر جو کہہ دیا اس کو کر لیا کرنے کے بعد آپ منزل پا جائیں گے اس لئے جو ہے وہ بالکل یہ پیرو مرشد جس طریقے سے لے کے چلتا ہے اسی طریقے سے آپ چلیں گے تو انشاءاللہ منزل پائیں گے